مریم جی دیکھے طاقتور فورس بن چکی ہے شیز این آئیکون انٹی اسٹیبلشمنٹ آئیکون اور کرزمیٹک لیڈر بن چکی ہے وہ جہاں جاتی ہیں لوگوں کے تھٹ کے تھٹ لگ جاتے ہیں اور یہ پہلے حیثیت بھٹو خاندان کی ہوتی تھی اس کے بعد یہ شریف خاندان میں صرف مریم کو یہ ملا ہے شبن جب نواز شریف بھی اتنے کرزمیٹک لیڈر نہیں تھے جتنا جتنے کرزمیٹک لیڈر جو ہیں وہ مریم صاحبہ بن گئی ہے اور اس کی خاص وجہوں ہیں اس کی خاص وجہوں ہیں حکومت سے نکلنا ایک بورڈ سٹانس لینا جرت مندی دکھانا جیل کے اندر بھی ڈیفائنس دکھانا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ کسی آئیکون کو یا کسی کرزمیٹک شخصیت کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو مریم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی پالٹکس میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں جو اس طرح کی آئیکونک فگر بن جائے اس کو آپ بالکل اگنور کر دیں نہیں ایسا نہیں ہوتا جب بھی الیکشن ہوں گے جب بھی پاکستان جو ہے وہ پالیمانی سیاست میں دوبارہ جائے گا تو اس وقت مریم کا رول ہوگا ڈیفنیٹلی ہوگا ہاں یہ ویلنگ ڈیلنگ میں شاید وہ ان کا رول نہ ہو لیکن جب بھی ووٹوں کی سیاست ہوگی ڈیفنیٹلی مریم کا رول جو ہے وہ سامنے آئے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا